بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریل کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسٹینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کے مطالق اگر بات کرنے تو آپ کو دکھا رہا ہوں میں کل کی نسبت آج مزید ایک روپے کم ہوا یعنی کہ دو سو پچاسی روپے ستر پیسے سے دو سو چورہ سی روپے ستر پیسے یعنی کہ ایک روپے ڈالر بھائی آپ کو پتا ہے پچھے دس پندہ دن میں روز ایک روپے کم ہو رہا ہے اب یہ کدھر جا کر روکے گا اور دوبارہ بڑھے گا یہ تو بھائی آنے والے دنوں میں پتا چلے گا برحال جی اگر ہم ڈیارڈر کی بات کرنے تو آپ کو پردیسیوں کے لیے میں اسے ایک بینڈ نیوز ہی سمجھ سکتا ہوں میں باگی پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے جی لیکن چلو آپ کے سامنے یا جی آپ کو میں چیز آج انکم ٹیکس کی طرف سے کچھ اپ ڈیٹ آئی ہے تو میں نے بولا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اس میں بتایا جا رہا ہے جی جو بندے پانچ لاکھ روپے مہانہ آمدن والے ہیں یعنی کہ جن کی پانچ لاکھ روپے ایک مہینے کی آمدن آتی ہے نا ان کے اوپر پینٹیس فیصد ٹیکس لگایا جائے یہ عالمی بینک کی طرف سے کہا گیا ہے ابھی اس کے یہ تو چلو ہو گیا جی ٹھیک ہے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے پانچ لاکھ جو پانچ لاکھ کماتا ہے چلو اس سے آپ پینٹیس پرسنٹ ٹیکس لے لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں یہ بولتا ہوں جو پردیسی بھائی ہیں جو میری طرح میں آپ کی طرح یار پندرہ سو دو ہزار ریال پچی سو ریال بارہ سو ریال ایسے کماتے ہیں مہینے کا بچاتے ہیں تو پاکستان اگر مثال کا طور پر ہم بارہ تیرہ سو ریال بھی آپ کو پتہ بھیجیں تو ایک لاکھ روپے کے ایراؤن میں بنی جاتے ہیں تو چلو اس میں ہمارے اوپر یہ اٹینشن مت ڈالیے گا لیکن سن لیں نیچے کے لکھا ہوا ہے عالمی بینک نے پچاس ہزار روپے اور اس سے کم آمدن اس سے بھی کم آمدن والوں پر ٹیکس لگانے کا بھی مشورہ دے دیا ہے یار میں ایک بات بولتا ہوں کہ ابھی چھتروں کی گمی ہے بس یا تو ہمیں کمی ہے تو یا ان کو کمی ہے کیوں یار کتنے ٹیکس لوگے ہم سے میں تقریبا ہر ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کر دیتا ہوں میں کرتا رہوں گا کہ جب تک یہ مسئلہ کلیر نہیں ہوگا یار ایک موبیل تو آپ ہمارا چھوڑتے نہیں ہو ائرپورٹ کے اوپر بولتے ہو نکالو ٹیکس اس کا ابھی سعودیہ سے ہم نے سترہ سو ریال کا موبیل لیا ہے تو ادھر آ کر آپ دے تو بولتے ہیں پچاس ہزار روپے پر اس کا ٹیکس نکال دو سوچنے والی بات ہے نا تو اوپر سے آپ پچاس ہزار کمانے والوں کے اوپر بھی ٹیکس کے مطلق آرمی بینک بول رہا ہے آپ برحال جی اگر ریال ریٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں اب یہ آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے تو معاملات چر رہے ہیں اگر ہم ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو وہ آپ کے سامنے ہے جی آپ کو میں دکھا رہا ہوں آج کا 75 روپے 90 پیسے ایکسچینج ریٹ میں آج بہتری دیکھنے کو ملی ہے انڈیا کی بات کریں تو 22 روپے 19 پیسے بنگلہ دیشی ٹکا 29 ٹکے 40 پیسے ہے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتاہتا ہوں میں ان میں بینک جزیرہ فوری بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ایڈ 75 روپے 32 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر منی گرام کی ہم بات کریں تو منی گرام کا آج کا ایڈ 75 روپے 16 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر ٹیلی منی سوری ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ایڈ 75 روپے 21 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ایڈ 75 روپے 29 پیسے ہے 10 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر آپ تحویل راجی یعنی کہ راجی بینک کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ایڈ 75 روپے آٹھ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر آپ ایس ٹی سی پیسے پیسے بجھنا چاہ رکھی ہیں تو ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے پندرہ پیسے دس سترہ اور پندرہ ریال فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بجھنا چاہ رکھی ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے انیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر کوئی پیک ہی بات کر لیں تو کوئی پیک آج کر ایڈ پہ جتر روپے چودہ پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ ایک چیز آپ کو لاسٹ میں بتاتا چلوں کہ جو بھائی یہ سوچ کر پریشان ہو رکھی ہیں کہ بھائی ریال روز نیچے جا رہا ہے پتہ نہیں کتنا نیچے جڑا جائے گا تو بے فکر رہیں چند دن تک آپ کو بھی مزا آجے گا